پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کے نوٹس کو چیلنج کرنے کا اعلان الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف پشاور ہائی کوپ میں پیٹیشن دائر کریں گے نائب صدر پی ٹی آئی خیبر پختون خواہ کا بیان کہا الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف تیار پیٹیشن پر مرکزی اور صوبائی قائدین کے دستخف موجود ہیں پاکستان سٹاک ایکچینج نے تاریخ کی نئی بلند ترین سطح کو چھو لیا ہنڈرٹ انڈیکس میں تین سو پوائنٹس کا اضافہ چیاسٹ ہزار پانچ سو پوائنٹس کی سطح پٹری انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اٹھارہ پیسے کا اضافہ امریکی کرنسی 284 روپے پر پانچ پیسے ہی ہو گئی آئی ایم ایف نے پیٹرولیم لیوی بڑھانے کی ایک شرط رکھتی ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق موجودہ مالی سال میں لیوی ٹارگٹ میں 49 ارب روپے کا اضافہ ہوگا روانسال پیٹرولیم لیوی کا حدف 889 ارب سے بڑھا کر 918 ارب روپے تک لے جایا جائے گا نو مئی ٹوڈ پوڈ کے سابق چیرمنٹ ٹی ٹی آئی کی تین قریشی کی دو مقدمات میں زمانتے منصور عدالت نے تیس تیس ہزار روپے کے مچالکوں کے عیوز منصور کی ایٹی سی جج ابو الحسنان زلکرنین نے کیس کی سمانت کی غیر شرعی نکاح کا کیس قابل سمانت ہوگا یا نہیں پیس لا محفوظ خابر مانکہ کا بیان دیکھ لیں کچھ بھی نہیں اس میں قانون کے مطابق شکایت کنندہ کے ساتھ دو گواہان لازم ہیں اسلام آباد ہائی کو کریمار ظلفکار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق ریفرنس کی براہ راست مشکیات کے لیے درخواست طائر چیرمنٹ ٹی پلز پارٹی بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ میں درخواست طائر کی درخواست میں سامات کی کاروائی براہ راست مشک کرنے کی اجازت کی استعداد توہینے الیکشن کمیشن کیس میں جیل ٹرائل کا کیس تابق چیرمنٹ ٹی ٹی آئی کی درخواست پل بینچ میں پیش کرنے کی سپارش بکلا کی درخواست پر سامات کل مقرر کیے جانے کی استعداد عدالت کی جیل ٹرائل کے نوٹیفیکشن سے متعلق ریکارڈ درخواست کے ساتھ لگانے کی ہرائے خلقہ بندیوں اور الیکشن کمیشنر سندھ پر شدید اعتراضات سندھ میں اتحادی جماعتیں آج سر جوٹ کر بیٹھیں گی اتحادی جماعتوں کی جانت سے مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی اتحادی جماعتوں میں نونڈی، ایمکیو ایم، جی ڈی اے اور جی گو آئی شامل